دیکھا سنا آپ نے یہ جڑپ یوگی آدھے تینات کے پرشاسنے گادیگاریوں اور پلس والوں کے بیچ میں ہو رہی ہے اور ساتھ میں ہیں بابا کا بلڈوزر یوگی اور بلڈوزر اتر پردیش میں دونے ایک دوسرے کے پریائے بن چکے ہیں اور یہی کارل ہے کہ شاید اب بی جے پی شاسد جو اور راج یہ ہیں وہاں بھی یوگی آدھے تینات کے بلڈوزر کی گرد سنائی دینے والی ہے پورا ماجرہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن بتا دیں کہ اس وقت اتر پدیش میں بابا کا بلڈوزر تیزی سے چل رہا ہے لیکن اب تو بابا کا بلڈوزر گرجنے کے لیے تھانے پہنچ گیا جی ہاں حیران ہو گئے نا کہ جس بلڈوزر کو لے کر کھاکی وردی کے تمام افسر دل بل کے ساتھ اپرادیوں کے اور عوید قبضہ دھاریوں کے عوید نرمار کو دوست کرنے جاتے تھے اب انہی کے ٹھکانے پر بلڈوزر گرج گیا اپنے آپ میں یہ حیرانی کی بات تو ہے ہی اس پر مشہور اور مرہوم شاعر راحت اندوری صاحب کا ایک مشہور شیر یاد آ رہا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں جی ہاں بتا دیں کہ صدھارت نگر کے کھجوریا سڑک چوڑی کرڑ کا کام تیزی سے چل رہا ہے اس کی زد میں جو بھی عوید نرمار آ رہا ہے پرشاسن اس پر بلڈوزر کاروائی کر رہا ہے پرشاسنگ اتھکاریوں کا عوید اتھکرمڈ ہٹانے کا بھی آن تیزی سے چل رہا ہے وہیں پرشاسنگ کے اس کاروائی سے عدیق تر لوگوں نے تو خود ہی اپنے عوید اتھکرمڈ کو ہٹا لیا لیکن خاص بات یہ ہے کہ عوید اتھکرمڈ کے زد میں تحسل نوگڑ کی باؤنڈری اور کوتوالی کی باؤنڈری و مکھی گیٹ بھی تھا جیسے بلڈوزر سے گرانے پرشاسنگ اتھکاری پہنچ گئی پھر کہ جیسے پولیس کے بڑے افسروں کو سوچنا ملی تو وہ بھی اپنے دلبل کے ساتھ پہنچ گئے اور پھر پشاسنگ اتھکاریوں کی پولیس والوں سے جم کا نوگ جھوک ہو گئی دیکھنے والے بھی حیران ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے دراصل مکھی خجوریا روڈ دستا ویزوں میں اٹھارہ میٹر درز ہے لیکن لوگوں نے عوید اتھکرمڈ کر کے اسے لگ بگ آٹھ میٹر تک سیمت کر دیا ہے جسے اکثر جام کی سمسیا بن جاتی ہے اسی سمسیا کو دیکھتے ہوئے نگر پالکہ سے دھارت نگر نے اس سڑک کے چوڑی کرر کے لیے کئی بار لوگوں کو نوٹس دیا لیکن لوگ اپنے مکانوں کے اگلے حصے کو توڑنے کے لیے راضی نہیں تھے جس کو لے کر پشاسن نے اپنے اس طرح سے عوید نرمانوں کو ہٹانا شروع کیا جس میں تحصیل ناؤگر کی باؤنڈری اور مکھی گیٹ بھی شامل تھا جس پر پشاسن کو بلڈوزر چلانا تھا اس دوران دونوں طرف سے جم کر بحث ہوئی جس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ تانا پرواری سندوش کمار ترپارڈی تو ایس ڈی ایم للت مشہ سے کوتوالی کا گیٹ گرانے کا لکھت آدیش مانگنے لگے جس پر ای ڈی ایم مومہ شنکر سنگھ نے کہا کہ آپ اپنے عدیکاریوں کو بتا دیجئے کہ اس کو ایس ڈی ایم تڑھوا رہے ہیں جب سبھی لوگوں کا عوید عدیکرمر توڑا گیا تو اسے کیسے رہنے دے اسی بیچ عام لوگ بھی اس کا ویرود کرنے لگے اس کے بعد پہلے تحصیل کو نو نرمیت دیوار سے زمیدوز کیا گیا پھر تھانے کی دیوار وامکھے گیٹ پر بلڈوزر چلا کر اسے بھی گرا دیا گیا اس کاروائی کو دیکھ لوگوں نے نارے بازی بھی کی اور پولیس پر تمام سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جب پولیس نے عوید نرمان کر رکھا تھا تو پہلے اس پر روک کیوں نہیں لگائی گئی کیوں کاروائی نہیں کی گئی عام جنتہ اگر نرمان عوید کر رہی ہوتی تو اس پر نجانے کتنی دھارائیں لگتی نجانے کون کونسی کاروائی ہوتی لیکن جب تحصیل اور تھانے پر عوید نرمان ہو رہا تھا تب وہ عدیکاری کہاں تھے جب اپنے پر آئی تو احساس ہوا بتا دیں کہ یوگی سرکار دوارہ توڑنے کی کاروائی شامل ہے لیکن صدھار نگر سے یہ انوکھا ماملہ اس وقت چرچہ میں بنا ہوا ہے اس گھرنا نے یوگی سرکار کی بلڈوزر نیتی کو ایک نئی دشا دی ہے اور یہ درشاہ ہے کہ پشاسنگ کاروائی کا دائرہ اب کیول اپرادیوں اور عوید قبضے داریوں تک سیمید نہیں رہ گیا ہے باقی اس پوری خبر پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتائیے گا ساتھی ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے